ساتھ آٹھ سال پہلے کی بات ہے شام کا وقت تھا میں ہمارے ایک دوست تھے ان سے ملنے گیا ان کے پاس جا کے بیٹھا تھا باتیں کر رہا تھا کہ اندر سے شور شرابے کی آواز آئی میں اندر گیا جا کے دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے تو وہاں تین چار لوگ کھڑے تھے ایک آدمی نے ان کے والد کے اوپر یوں علوہ رکھ رکھی تھی دوسرے نے ان کی والدہ کے بال پکڑ رکھے تھے اس کے ہاتھ میں گھنڈا سا تھا تیسرے کے ہاتھ میں پسٹول تھا اس نے مجھے دیکھتی پسٹول میری طرفتان دیا میں نے ایسا ہاتھ کیا میں نے کریں بھائیہ نہیں لیکن اس نے گولی چلا دی میرے گولی یہاں لگی اور میں بھاگ گیا وہاں سے خیر اس کانڈ کے اگلے دن ٹی وی والے آئے آکے مجھ سے میرا انٹرویو کرنے لگے پتہ نہیں کونسے ٹی وی والے تھے ٹائم سکاؤ تھی یا گھی ٹی وی تھا شاید رو پبلک تو زمانے میں تھا بھی نہیں خیر انیوے تو وہ میرا جو کنورزیشن ٹی وی والوں کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے پیش ہے نوی صاحب جو گولی چلی تھی کیا وہ ڈاکو نے آپ کے اوپر چلائی جی گولی ڈاکو نے ہی چلائی تھی میرے پاس تو تھی نہیں پسٹول مرنہ میں بھی چلا دیتا نوی جختر گولی کانڈ کا پہلا بڑا خلاصہ جب نوی صاحب کے اوپر ڈاکو نے گولی چلائی تو وہ نہتے تھے ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا نوی صاحب ایک بات اور بتائیے آپ کہ جب آپ کے اوپر گولی چلائی تو آپ کتنی دوری پر تھے وہ ایک فٹ دو فٹ دس فٹ کتنا دور تھے آپ کے پاس کوئی اور بھی آپشنز ہیں کیا جیسے چار فٹ چھ انچ چھ فٹ تین انچ نوی جختر گولی کانڈ کا دوسرا بڑا خلاصہ جب ڈاکو نے نوی جختر پر گولی چلائی تو وہ ان سے صرف چھ فٹ تین انچ دور تھا نوی صاحب ایک بات اور بتائیے ڈاکو نے گولی چلائی آپ کے اوپر تو کیا آپ نے گولی آتی ہوئی دیکھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ گولی جب چلی تو مجھے اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی جیسے ہی گولی چلی تو مجھے پسٹول میں سے سب سے پہلے نگلتی ہوئی نظر آئی پھر ایک انچ پھر دو انچ میں نے گولی سے کہا رک جا گولی نہیں مانی پھر چار انچ دس انچ بار انچ آرام سے چلے آ رہی ہے میں نے پھر ریکویسٹ کی کہ مان جا وہ نہیں مانی بلکہ مجھے ایسا لگا کہ وہ کہے رہی ہے قدم قدم بڑھائے جا خوشی کے گید گائے جا اور گولی آتی رہی میں ٹینشن میں آ گیا میں نے کہا پتہ نہیں یہ تو رکھی نہیں رہی میرے کہنے سے کیا کروں میں میں نے کہا کوئی آپشن پوچھتے ہیں میرے دماغ میں آیا کہ میں کسی فرنڈ کو فون کرتا ہوں میری وائیف گھر پر تھی نہیں مہاشی وراتری تھی وہ اپنے گروہ کے پاس گئی ہوئی تھی تو میں نے ایک دوست کو فون کیا آپ نے کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے گولی اس نے چلا دی گولی میری طرف آ رہی ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ ایسے کرو گولی ٹھپے گی اور نیچے گر جائے گی نوید اختر گولی کان کا ایک اور بڑا خلاصہ جب نوید اختر دویدہ میں تھے اس وقت ان کے فرنڈ ہی کام آیا انہوں نے فونے فرنڈ کیا اور اس نے بتایا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے نوید صاحب ایک بات اور بتائیے یہ میرا آخری سوال ہے آپ سے جب آپ کے گولی لگی تو آپ کو کیسا محسوس ہوا سوال تو یہ اب آپ کا آخری ہے گارڈ صاحب ذرا آپ کا پسٹول دے نا میں ان کے گولی لگا کے دکھاؤں کیسا محسوس ہوتا ہے ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پر خطرہ ہے اسٹوڈیو بیکٹو جو بیکٹو جو